بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف زین آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ زین آج میں آپ کے ساتھ اصل شادیوں والی کشمیری چائے یا پنک ٹی کی ریسپی شیئر کروں گا آج میں نے اپنے مہرج حال پر ایک چھوٹے سے فنکشن کے لیے چائے بنائی تو میں نے آپ کے لیے ساتھ ویڈیو بھی بنا لی ہم یہ چائے دس کلو دوسرے بنائیں گے اور یہ تقریباً سو کپ بن جائے گی آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ گھر پر بہت آسانی سے اصل شادیوں والی پنک ٹیپ نانے میں ایکسپرڈ ہو جائیں گے تو اب آتے ہیں ہم زبرزسی ریسپی کی طرف یہ سب سے پہلے ہم یہ دارجین ہی لیں گے اس کے بعد ہم چھوٹے ہی لائی جی لیں گے یہ تیس گرام ہم دارجین ہی لیں گے تیس گرام چھوٹے ہی لائی جی یہ ہمارے پاس سوز چائے کی پتی ہے یہ سانی سے مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی یہ ہم دو چمچے بھر کے یہ دقریباً سو گرام یہ سوز چائے کی پتی لیں گے یہ تیس گرام بادیان کھتائی یہ سٹار ہے یہ پھول یہ ہم لیں گے یہ دیکھ لیں ان کی کوانٹیٹی کین کا وزن کافی کم ہوتا ہے اسی لئے یہ تیس سے چالیس گرام ہم یہ اندازے سے یہ لے لیں گے یہ ہم اس میں پچاس گرام سوف شامل کریں گے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا زیادہ کم چیزیں ہو جائیں اندازے سے آپ لے سکتے ہیں ساری چیزیں اب ہم خلیم کو ان کر لیں گے اور یہ ہم دیکھ کو اس کے اوپر لے آئیں گے یہ دیکھ میں ہماری تقریباً تین لیٹر پانی ہے اس میں ہم یہ سارے مسئلے یہ ہم شامل کر دیں گے اور اس کا کاہوہ ریڈی کریں گے یہ اب ہم اس کو کور کر دیں گے سارے مسئلے ڈالنے کے بعد اور اس کو پکنے دیں گے بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی شاندار سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے یہ دیکھیں کافی حد تک یہ ہمارا کاہوہ ریڈی ہو چکے ہیں اس کو دس بارہ منٹ ہو چکے ہیں پکاتے ہوئے یہ دیکھیں سٹیوم کتنے اچھے سے نکل رہی ہے یہ ہمارا کاہوہ دس سے بارہ منٹ میں اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نیچوں تار لیں گے اور اس کو چھان کے اس میں سے ساری چیزیں نکال دیں گے اب ہم سارے کاہوے کو چلی میں سے چھان لیں گے یہ دیکھیں یہ کافی سارا ارک نیچے رہ جائے گا اور یہ پتے بغیرہ یہ سارے اوپر آ جائیں گے اس میں سے سارا ارک نکال کر ہم نے یہ سائیڈ پہ رکھ لیا اس کافی کو آپ بنا کر ایک مہینہ تک فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں بوتل بھر کے آپ رکھ لیں جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو تو آپ اس کو اس کی فوری طور پر چائے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ ہم اچھے طریقے سے باش کر کے پھر سے چولے کو اوپر لے آئے اور اس طرف ہمارا دس کلو دودھ ہے جسے ہم چھانتے ہوئے یہ دیکھ میں شامل کر لیں گے چیٹر ہمارا دودھ ہے اس میں ہم تقریباً دس چھوٹی لائچی یہ پھر سے ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم چیر ایڈی کریں گے خلیم کو ہم تیز کر دیں گے چمچے کو ہم تھوڑے تھوڑی ٹائم کے بعد حلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا دودھ نیچے نہ لگ جائے دودھ کو ہم بوائل آنے دیں گے یہ دودھ کو ہمارے اچھے سے بوائل آ جکا تھا اب ہم نے اس میں سارا کعوہ شامل کر دیا یہ دودھ کو پھر سے بوائل آ جکا ہے کعوہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں آپ اپنے حساب سے شگر شامل کر سکتے ہیں تقریباً ہم اس میں ایک کلو سے تھوڑی سے زیادہ شگر شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقہ سے مکس کر لیں گے آدھا پاؤ یہ خوشک دودھ شامل کریں گے ایوری ڈے شامل کر لیں کوئی بھی خوشک دودھ شامل کریں ایک تو اس سے ٹیسٹ بہت شاندار ہو جائے گا دوسرا بہت ہی زبردست اس میں خوشبو آ جائے گی اس میں سے ہم یہ آدھا کب دودھ نکال کے اس میں ہم پنک کلر شامل کریں گے یہ ہم اس میں پنک کلر شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اندازے سے آپ اس میں کلر شامل کر لیں زیادہ کلر نہ ہو بلکل لائٹ سا ہم اس میں کلر شامل کریں گے تقریبا ہم نے اس میں ایک بڑا چار چمچ پنک کلر شامل کیا چلو یہ ہم اس میں کلر شامل کریں گے چیک کریں گے کہ زیادہ کلر نہ ہو زیادہ کلر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہ تقریبا اس میں سارا کلر جا چکا ہے اور اس کو ہم پکنے دیں گے اب ہم اس میں ایک کلو کریم شامل کریں گے اب کوشش کریں دو سو گرام والی یہ کریم کی ٹپی ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے کوشش کریں ہمیشہ اچھی کریم کا استعمال کریں اسے ٹیسٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا کلیم کو ہم نے بلکل لو کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورا سا چائے کو ہماری کو کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ساری کریم شامل کریں گے کریم ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ انتہائی لا جواب ہو جائے گا اور یہ جو آپ نے اکثر شادیوں پر دیکھا ہوگا چائے جو ہے بہت دیر سے تھنڈی ہوتی ہے جلدی تھنڈی نہیں ہوتی یہ ساری کریم کی وجہ سے ہوتی ہے کریم چائے کو جلدی تھنڈا نہیں ہونے دیتی کریم شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقہ سے مکس کر لیں گے اور اس کو سلو آنچ پہ تھوڑا سا تھکوں نے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری یہ چائے ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم کور کر کے سلو آنچ پہ بلکل سلو آنچ پہ تھوڑا سا تھکوں نے دیں گے اب ہم چائے کو سرف کریں گے اس کی آپ بادام سے گارنشنگ کر سکتے ہیں ہماری بہترین قسم کی یہ چائے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری یہ پنک ٹی کی ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اجازت دیجئے اللہ حافظ